مسلم اینڈ کلاش ڈیفن کونسل کے ذریعہ احتمام آیون میں ایک برامر استجادی جلسہ مناقض ہوا جس کی صدارت مسترطازات کر رہے تھے جبکہ وادی رمبور کے معروف سماجی کارکون صحف اللہ کلاش مہمان خاص ہو سیتے جلسے سے مسلمان اور کلاش مرت خواتین نے بھی ازار خیال کیا مقررین نے کہا کہ کلاش قوم اپنی محسوس ثقافت کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے جن کے مختلف تہواروں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مقامی اور غیر مقامی سیاہ یہاں آتے ہیں مغیر سوادی کے سلکیں اتنی غراب ہیں کہ سیاہ اس سلک پر دوبارہ آنے کو تیار نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے تریتر سال گزر گئے مگر اب تک حکومت پاکستان نے وادی کلاش کا سلک تک نہیں بنایا انہوں نے چترال یونوستی کو بھی سدواد میں تعمیر کرنے پر زور دیا جہاں 164 کنار زمین اس کے لیے آلڑی خریدی گئی ہے کلاش لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت یا تو ہمیں سلک بنا کر دیں ورنہ ہماری ختم ہونا اچھا ہے سابقہ کلاش خاتون کوستر نے استجاد چطو پر بائیکارٹ کی بھی دم کی دی اگر روڈ نہیں بنایا کلاش پیسٹیول اب بان کریں گے نا ابھی تو کیوں بائیکارٹ کریں گے آیون اور کلاش وادی کے امایدین نے بھی اس سلک بنانے پر زور دیا جلسہ میں ایک متفقق قرادات میں منظور ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وادی کلاش کی سلکوں کو جل سے جل تعمیر کیا جائے ورنہ مسلمان اور کلاش دونوں اس کے خلاف پرتشدد احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے احمد زیادہ علمات واروقی چطران